بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول وان سکسٹی ڈسکس کریں گے موڈیول وان سکسٹی ایک پرابلم کے بارے میں ہے جب آپ کنکرنٹ پروسسنگ کے ساتھ ورک کر رہے ہیں یہ پرابلم آپ کو فیس کرنی پڑتی ہے اس کو کہتے ہیں فالس شیرنگ کنٹینشن یہ کیا چیز ہے ہم نے ابھی پریویسلی جو ایک پرگرام بنایا تھا اس پرگرام کے اندر ہم نے کچھ موڈیفائیرز کا استعمال کیا تھا تاکہ کیش کے اندر کنٹینشن جو ہے وہ کم سے کام ہو یہ فالس شیرنگ کنٹینشن جو ہے یہ اسی چیز سے اسوسییٹیڈ ہے کیش جو ہے اگر آپ کو اس کے ڈیزائن کا بتا ہوگا تو اس کے اندر کئی کیش لائنز ہوتی ہیں اور ہرے کی ایک سپیسیفک کپیسٹی ہوتی ہے اگر آپ کے پاس ایک لارج ارے ہے اور اس رے کے اندر کئی سارے ایلیمنٹس ہیں تو کچھ ایلیمنٹس ایک لائن کے اندر سٹور ہوں گے کچھ دوسری کے اندر کچھ دیسری کے اندر اور اس لائن کی اگر کے اندر کسی بھی ایک ایلیمنٹ کو میوچلی ایکسلوسلی ایکسیس کرنا ہے تو وہ پوری کی پوری لائن جو ہے وہ لاک ہوگی یعنی کہ لاکنگ کی اگر ضرور پڑتی ہے تو پوری کی پوری لائن لاک ہوگی اس کے اندر کوئی ایک یونٹ جو ہے وہ لاک نہیں ہوگا تو ہم نے کیا کیا تھا ہم نے کہا کہ جیس کی alignment اس طریقے سے کیا جائے تاکہ ہر element جو ہے وہ ایک different line کے اندر جا کے store اگر ایک line پہ ایک سے زیادہ elements store ہوتے ہیں تو اس کا ہمیں کیا consequences دیکھنے پڑیں گے اس کے جو consequences ہیں وہی false sharing contention ہے کہ اس line کے اوپر جتنے بھی elements ہیں ان میں سے اگر ایک element lock ہوتا ہے تو باقی کوئی بھی element جو ہے وہ بھی serially پھر access ہوگا وہ بھی concurrently access نہیں ہو سکے گا کیونکہ پوری کی پوری line اس ایک element کی وجہ سے lock ہو گئی ہے تو یہ چیز جو ہے یہ false contention کلاتی ہے یعنی کہ actual جو data ہے اس کے ساتھ آپ کی contention نہیں ہے لیکن وہ ایسی line پہ آ گیا جدھر کوئی اور ایسا data item ہے جس کے ساتھ آپ کسی قسم کی contention چل رہی ہوگی کیونکہ اس کو آپ mutually access کر رہے ہیں تو آپ کو باقی line کے اندر جتنے بھی elements ہیں ان کو بھی mutually access کرنا پڑتا ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے تو اس وجہ سے of course کیا ہو رہا ہے performance جو ہے وہ effect ہو رہی ہے تو ہم نے وہ جو modifier specify کیا تھا جس کے اندر cache line کو align کرنے کی ہم نے بات کی تھی وہ modifier ہم نے اسی وجہ سے specify کیا تھا تاکہ false sharing contention نہ ہو اور پھر یہ problem اور بھی increase ہو جاتا ہے اگر یہ جو threads ہیں جو کہ اس data items کو access کر رہے ہیں وہ مختلف processes کے اندر ہیں یعنی کہ ایک ہی line ہے اس کے اندر کئی سارے elements ہیں ایک element کو کوئی اور processor access کر رہے ہیں اور دوسرے element کو کوئی اور processor access کر رہے ہیں دونوں concurrently اس کو access کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ ایک نے lock کر دیا ہے تو باقی جو element جو دوسرا processor access کر سکتا ہے وہ اس کو access نہیں کر پا رہا ہماری parallelism جو ہے وہ reduce ہو گیا ہے onto serialized processing تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جب ایک element کے اندر کوئی change آتی ہے تو آپ سے پہلے ہم نے ایک problem discuss کی تھی cache consistency کی جب تک کہ cache کو آپ consistently منا لیتے ہیں تب تک وہ line کے در جو باقی کے elements ہیں وہ بھی access نہیں ہو پائیں گے تو اس کی وجہ سے اور problem جو ہے آپ کا increase ہو جاتا ہے اور severe بن جاتا ہے آپ کا problem تو بہتر approach کیا ہو سکتی ہے بہتر approach یہ ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے variables کو ہی اسی طرح سے align کریں کہ ہمارے اگر ایک پوری array ہے تو اس کا ہر element جو ہے وہ ایک different line کے اوپر لائے کریں وہ disjointly placed ہو وہ کئی سارے ہمارے elements جو ہیں وہ ایک ہی line کے اندر placed نہ ہو تو یہ کہلیں کہ ایک memory management کی technique ہوگی اور یہ memory management جو ہے اس کی take care compiler کر سکتا ہے لیکن آپ کو compiler کو specify کرنا پڑتا ہے کہ میری memory جو ہے اس کو اس طریقے سے range کیا جائے اس کے علاوہ اور بھی جو آپ نے memory allocation کی تھی اس memory allocation کے اندر بھی ہم نے alignment کا استعمال کیا تھا وہ بھی اسی وجہ سے کیا تھا تاکہ fall sharing contention جو ہے وہ occur now تو اس لئے alignment کا استعمال کیا جاتا ہے of course جب آپ اس طرح سے alignment کریں گے تو یہ memory wise expensive ہے یعنی کہ جب آپ alignment کریں گے تو ایک line کی capacity تو بہت زیادہ ہے لیکن اس میں سے بہت تھوڑی capacity جو وہ استعمال ہو رہی ہوگی صرف ایک element کو وہ store کر رہا ہوگا اور next element اقلی line میں store ہوگا تو ایک طرح سے کے memory کی cost increase ہو رہی ہے لیکن وہ contention کی وجہ سے جو serialization کے اوپر آپ کا system reduce ہو گیا ہے وہ اس چیز سے آپ کی جان بچ جاتی ہے موسیقی موسیقی